عِعَلَ الْفَلَاقِ الحمد للہ رب العالمين والآقبة للمتقین وَاسْوَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اما بعد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسُهِمْ أَسْضَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْضَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ أَسْضَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَسْضَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صفال اللَّهُ تعالیٰ علیكَ وَسَلَّامُ میرے پیارے آقا صفال اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہم اور آپ اس وقت سن 1449 ہجری اس وقت کے پہلے مہینے میں یعنی اسلامی نئے سال کے پہلے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں میرے پیارے آقا صفال اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی پوری دنیا میں غلامانِ حسین امامِ عالی مقام علاجت ہی وَعَلِهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اظہارِ محبت کر کے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبت بھی پیش کرتے ہیں آج جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں چاہوں گا کہ آج اچھی طریقے سے ان باتوں کو ہمیشہ کیا ذہن میں محفوظ کریں پہلی چیز قرآنِ مقدس جو ہے وہ بنی نوئی انسان سے بحث کرتا ہے اور انسان کی جتنی بھی قولیٹیز ہیں ان ساری قولیٹیز کے حوالے سے قرآن رہنمائی کرتا ہے قرآن سب کے مقام کو بتاتا ہے انسان کو پہچاننا ہو تو آپ قرآن سے پہچانیں اور جو انسان کو قرآن سے پہچانے گا کبھی دھوکہ نہیں ہے آج جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو اپنی اقل سے پہچانتے ہیں اپنی سوچ سے پہچانتے ہیں اور دوسرے انگل سے دیکھا جائے تو آج مسلمان جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ اپنی زندگی بھی جو گزارنا چاہتا ہے وہ اقل جو کہتی ہے اس کے مطابق گزارنا چاہتا ہے قرآن اور حدیث جو کہتے ہیں اس کے مطابق گزارنا نہیں چاہتا ہے امامِ عالی مقام علی جدہی و علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھی اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو جاننے کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع ہونا ہوگا اور قرآن مقدس میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو کیریکٹر تھا کربلا میں جو رول تھا اور جذبہ جاننساری جو تھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف رجوع ہونا پڑے گا اور جب آپ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قرآن مقدس کی روشنی میں جب امامِ حسین رضی اللہ المولہ تبارک و تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ کو دیکھیں گے تو آپ کا دل پکار اٹھے گا جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا قوم کو بیدار تو ہو جانے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج کا میرا موضوع ہے امامِ حسین اور بے خوفی اس وقت ہم پوری دنیا کا سروے کر لیں اور جائزہ لینے تو دنیا کا کوئی خطہ آپ کو ایسا نہ ملے گا اور کسی خطے کا کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو بے خوف ہر انسان خوف میں زندگی گزار رہا ہے یہاں تک تک کہ جن کے پاس اقتدار موجود ہے وہ بھی خوف میں زندگی گزار رہا ہے اگر خوف نہ ہوتا تو باڈی گارڈ اپنے ساتھ کیوں رکھتا تو دنیا میں خوف کا ماحول قائم ہے ہر جگہ فیر 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 ڈر 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 ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے تو جب قرآن مقدس اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے اور اس کی شان میرے کریم نے خود بیان فرمائی کہ اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَعْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں اب میری بات سنیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام دینے کے لیے آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بد امنی کیوں ہے اسلام تو خوف سے نکالنے کے لیے آیا تو آج در کیوں ہے آج خوف کیوں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی خلطے میں سب سے زیادہ اگر کوئی درنے والا نظر آتا ہو انسانوں میں تو مسلمان نظر آ رہا سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہم اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں نیوز دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کسی کا کوئی بھاسان سن کر کے ڈر جاتے ہیں کسی کا لیکچر اور ڈھمکی سن کے ڈر جاتے ہیں وہ کونسی چیز تھی کہ بائیس ہزار کے لشکر کو سامنے دیکھ کر امام حسین درتے نظر نہیں آتے یہ سمجھوا اسے سمجھنا ہے آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا ہوں کونسی چیز بے خوف کر دیتی ہے اور امام حسین کی بے خوفی کی وجہ کیا تھی ہے قرآن کہتا ہے قُلْ نَحْ بِتُو مِنْحَا جَمِعَا اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا سب کے سب زمین پر اتراؤ مِنْحَا یعنی جنت قُلْ نَحْ بِتُو مِنْحَا جَمِعَا ہم نے کہا سب کے سب جنت سے اتراؤ مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہا گیا حضرت حوا سے بھی کہا گیا اور عبلیس سے بھی کہا گیا رب نے سب سے فرمایا جنت سے اتر جاؤ اب اترنے کے بعد زمین پر جب انسان پہلی مرتبہ اترا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے کوئی دستور تو ہونا چاہیے تو اب میرے قریم نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا جب میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت مل جائے کوئی پیغام، کوئی طریقہ، کوئی نصیحت، کوئی نسخہ، کوئی صحیفہ تمہیں مل جائے تو اس پر عمل کرو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی نیا تین نہیں آدم علیہ السلام جیسے اترے پیچھے پیچھے اللہ کا دین بھی اترتا چلا چلا تاکہ کوئی انسان لا قانونیت کے اندر اپنی زندگی نہ گزارے بلکہ قانون الہی کے مطابق زندگی گزارے جس طریقے سے انبیاء آتے رہے زمانہ آتا لوگوں کی ترقی ہوتی رہی لوگ مڑھتے گئے قانون اس طریقے سے اترتا رہا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے رب نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورادیت لکم الاسلام دین دین کمپلیٹ ہو گیا اب نیا قانون کوئی نہیں آنی ہے لیکن ہر زمانے کے لیے ہر دور کے لیے جینے کا قانون انسان نہیں بناتا زندگی گزارنے کے لیے قانون خدا نے اتا فرمائے جب ہم آسمان سے زمین پر آئے تو قانون بھی آسمان والے کا چلے گا زمین والے کا نہیں چلے گا یہ دستور ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جو خوف کی وجہ ہے وہ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا قانون چلانا نہیں چاہتا اپنا قانون چلانا پروڈکشن کسی کا کیریٹر کوئی ہو اور قانون تمہارا چلے کیسے ہوگا بتائیے جو پیدا کرنے والا ہے اسی کا تو قانون چلنا چاہیے اور یہاں ایک خاص پتے کی بات میں بتا دوں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے لیے قدرت کا قانون ہو ہر مخلوق کے لیے قدرت کا قانون ہے ہر مخلوق کے لیے ہمارے لیے لفظوں کی شکل میں ہے ان کے لیے لفظوں کی شکل میں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صفالل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شیر خاص نہیں کھاتا اور بکری جانور نہیں کھاتی یہ قانون ہے سب کے لیے قانون اللہ نے بنایا ہے ساری مخلوق کے لیے لیکن اللہ کے قانون کی خلاص ورزی اگر کوئی سب سے زیادہ کرنے والا ہے تو انسان ہے اور جن باقی اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ قدرت کے قانون کی پابل ہے جو ان کے لیے قانون ہے اسی قانون کے مطابق وہ اپنی لمحات کو گزارتے کے دکھائی گیں سورج اپنے ٹائم پر نکلے گا اپنے ٹائم پر گروب ہوگا جو جو اس کے لیے قانون بنایا گیا اسی قانون کے مطابق چونٹی کا قانون اپنے حساب سے ہے مچھلی کا قانون اپنے حساب سے ہے جانور کا قانون سب اس طریقے سے اس کے قانون بنائے گئے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پوری دنیا میں انسانوں کے خوف زدہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف وہ چل رہے ہیں اس لیے خوف میں ہیں اور قرآن کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بے خوف کر دوں اور تمہارے دل سے در نکل جائے اور بے خوف اپنی زندگی گزارو تو قانون اتا فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہے جو اللہ کے قانون کی پیروی کرے اللہ کے رسول کے قانون کی پیروی کرے میرا رب اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اندیشے کو نکال دیتا ہے اور اسی لیے جب کبھی صحابہ کے سامنے کہا جاتا کہ دشمن پورا لکھ کر لے کر کے آ رہا ہے ابھی تمہیں کچل دے گا تو قرآن کہتا ہے فضادتم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا ان کے دل میں خوف نہیں رہتا تھا وہ ڈرتے نہیں تھے بلکل نہیں ڈرتے تھے اس لیے کہ ایمان پختا تھا اور اسی طریقے سے صاحب ایمان کا میرے کریم نے فرمایا فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِي انکن تم مؤمنین ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم کامل مؤمن ہوتو تو جو بھی قدرت کے قانون کی پیروی کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کے دل سے خوف کو نکا دے گا یہاں سے آپ عظمت صحابہ عظمت اولیاء اسے سمجھیں اور عظمت امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سمجھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بیوانوں امام آلی مقام العجدہی و علیہ السلام وہ درب کے قانون کے اتنے عظیم پیروکار تھے اتنے عظیم پیروکار تھے کہ غیب دا نبی نے بچپن ہی میں بتا دیا کہ تم صرف جنتی نہیں ہو تم تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہو اس لیے کہ غیب دا نبی جانتے تھے کہ وقت کیسا بھی آئے گا میرے حسین کے پیروں میں کبھی لگتش نہیں آئے گی وہ قانون الہی کی پیروی کرے گا اور قانون الہی کی پیروی کرے گا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان اور عمل سالح اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے تو عام جنتی ہونے کے لیے عام انسان کے لیے جنتی ہونا ہے تو اس کے لیے قانون ایمان اور عمل سالح تو جسے حضور نے نوجوانہ نے جنت کا سردار کہا ہو وہ کتنا عمل سالح چاپیکر ہوگا اور کتنا قرآن مقدس اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر بابت ہوگا تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو دل سے اگر مخلوق کا ڈر نکالنا ہے کہ آپ رات کی تاریکی سے نہ دریں شیر سے نہ دریں آپ کے دل میں باطل کا خوف نہ ہو تو آپ اسلحے سے یہ خوف نہیں نکال سکتی اس کو ذہن میں رکھیں جو میں ارز کرتا ہوں آپ اگر سوچیں کہ میرے پاس سو باڈی گارڈ ہو جائیں گے اور پھر میں بے خوف رہوں تو نہیں میرے پاس فوج کی کسرت ہو تو میں بے خوف ہو جاؤں گا نہیں کربلا میں دیکھئے نا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوج کتنی تھی ہتھیار کتنی تھی پہلی جنگ دیکھ لیجے جنگ بدر کو جنگ بدر کو دیکھ لیجے تین سو تیرہ صحابہ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس تلوار تھی اور باقی کے پاس تو صرف لکڑیاں تھی یا اللہ پھر بھی یہ بے خوف کیوں تھے کیوں بے خوف تھے تو قرآن کہتا ہے فمن طبعہ ہو دایا اس لیے بے خوف تھے کہ انہوں نے میرے قانون کی پیروی کی تھی تو میں نے ایک دل سے در کو نکال دیا تھا یہ وجہ تھی یہ سبب تھا میرے پیارے آقاس فلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مخلوق کا در کو بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا اس لیے کہ وہ قانون الہی کے اتنے پابن تھے اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پابن تھے کہ دور تک کوئی گناہ ان کے دامن سے ٹکراتا ہوا بھی نظر نہیں آتا اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ہم مدینہ جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں تو فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور تمہیں گردن جھکائے ذکر الہی میں کوئی مصروف نظر آئے اور اس کی پیشانی سے نور کی شوائیں نکلتی ہوں تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں نبی کا نواسہ ہوسائے یہ آئیڈیٹیٹی اس فلسفے کو سمجھو ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم درتے ہیں اور آج جتنے بھی حکمرہ ہیں جتنے بھی حکمرہ ہیں آپ دیکھئے ان کے آنے سے پہلے کتے بھیج دیے جاتے ہیں ان کے آنے سے پہلے نہ جانے کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے نہ جانے کی تنی سیکیورٹی ہوتی ہے ہر طرف وہ نظر اور پہلے فلائٹ دیکھا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے فیر ہوتا ہے لیکن میرے خواجہ بھی ہندوستان تشریف لائے کوئی خوف نہیں کوئی خوف نہیں اس لئے کہ فمن طبیعہ ہوتا ہے جس نے میری ہدایت کی پہلے کی خوف نکلتا ہے انسانوں سے نہیں خوف و تعلق دل سے ہے اور دل میرے مولا کی چٹکی میں ہے وہ چاہے تو خوف زدہ کر دے اور وہ چاہے تو خوف کو نکال دے یہ اس کے چٹکی کرتا ہے اب یہاں ایک واقعہ امام حسین کا بتا دوں طاقتور اتنے تھے کہ باطل کے لشکر کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ بس اس واقعے کو آپ سن لیں چونکہ مجھے لمبے سفر کے لئے جانا ہے اس میرے بعد بلبل باگ مدینہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ پہنچا خانے کعبہ کے قریب تھا کہ میں نے خانے کعبہ کی چھت سے کسی کے بلکنے کی آواز سنی اور بلک کر اس طریقے سے کوئی رونے والا رو رہا تھا کہ میرا دل پارا پارا ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کون ہے جو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اس طریقے سے رو رہا تو میں بھی پہنچا کعبہ کی چھت پر تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس طریقے سے بھگا ہوا کپڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین سے جیسے چپک جاتا ہے ایسے ہی کوئی بندہ زمین سے چپکے ہوئے لیٹا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے چہرہ مجھے نظر نہیں آئی اے اللہ میری نجات فرمائے اے اللہ مجھے معاف فرمائے اس طریقے سے بلک بلک کہ وہ رو رہا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو میں کیسے اٹھاؤں ان کی دعا میں مخل ہونا بھی مناسب نہیں ہے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ دیکھو یہ بندہ کون ہے لیکن انتظار کرنے کے بعد بھی میں دیکھا کہ وہ دعا کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں سجدے میں اور بچھے ہوئے اور رو رہے ہیں تو میں پھر کھانے کعبہ کی چھت سے اتر کر نیچے آ کر انتظار کرنے لگا کہ دیکھو تو سیکھ یہ بندہ کون ہے جب آخر میں اترے گا تو چہرہ دیکھ لوں گا خواجہ حسن بسری علی رامہ فرماتے ہیں کافی دیر کے انتظار کے بعد چھت سے وہ بندہ اترا فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا امام حسین تھے اور جب میں نے دیکھا کہ یہ امام حسین میں قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کیا کہ آپ اور اس طرح سے بلک رہے ہیں آپ کے والد ولیوں کے سردار نانا نبیوں کے سردار ماں جنتی عورتوں کی سردار اور آپ انہیں بلک رہے ہیں تو جواب میں امام حسین فرماتے ہیں ہر بندے کو اپنا عمل کام آئے گا سنو یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن میرے قریب نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتے داروں کو دراؤ تمہارے نانا نے ہم کو اللہ سے اتنا دراؤیا ہے کہ ہم اس کے در ہی کے اندر اپنی زندگی کے لمحاتے یہ تھا اللہ کا خوف یہ تھا اللہ کا تو اے رسولِ ارامی وَقَار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لو پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھ لو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ خدا کے قانون کے خلاف ہم چلیں گے اتنے زیادہ ہم مطمئین ہوں گے کتنے مطمئین ہیں آپ کتنے مطمئین ہیں لیکن امام اگر بے خوف تھے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے قانون کی پیروی کی تھی اپنا کوئی ایک قدم بھی اللہ کے قانون کے خلاف انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا اور جب ایسی زندگی بن جاتی ہے ہم نے غریب نواز کو نہیں دیکھا غوثِ پاک کو نہیں دیکھا امام حسین کو نہیں دیکھا لیکن محبت کا چراغ تو جل رہا ہے نا جل رہا ہے نا یہ محبت کیوں بین دیکھے آپ سوچو یہ بین دیکھے محبت کیوں تو محبت اللہ نے پیدا کیا کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پیدا کیا اس کے قبضے میں ہے اس کی محبت پیدا کرنا بھئی اس کو قرآن سے سمجھو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْلَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور اسے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور دونوں کے درمیان اللہ نے محبت اور مودت پیدا فرماتی رحمت پیدا یعنی ایک لڑکے کا نکاح کسی لڑکی سے ہو جائے زندگی پوری اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑکی نے گزاری ادھر شادی ہو کر کے ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اب اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ اسے اچھا نہیں لگتا کہیں تو یہ اچانک محبت کہاں سے آئی یہ کسی اور نہیں اس قریم نے پیدا فرما رہا ہے اسی طریقے سے اللہ والوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی محبت کیسے پیدا ہوئی یہ قدرت نے پیدا کی میرے قریم نے فرمایا دو چیز ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا سْوَالِخَاتِ سَيَ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ بُدَّا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کی محبت پیدا فرما دے گا تو آج اگر امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے تو یہ اللہ نے پیدا کی اس لیے پیدا کی کہ امام حسین ایمان والے بھی تھے اور قدرت کے قانون کے پابند بھی تھے تو بس اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جلل جلالہو اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اندیشے کو نکال دیتا ہے امام حسین کربلا میں اپنے اعوان و انسار اور اسلحے کی قلت کے باوجود بھی اگر بائی سزار کے لشکر کے سامنے بے خوف نظر آتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے قانون کے مطابق گزرتا وہ نظر آتا ہے اس لیے میرے قریم نے ان کے دل سے باطل کا خوف نکال دیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس لشکر ہے جن کے پاس اسلحے ہیں جن کے پاس پوری طاقت ہے جن کے پاس سب کچھ ہے جن کے پاس گزا ہے جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ بھوکے پیاسے امام حسین سے در رہے ہیں اے اللہ ان کا در ان کے دل میں کیوں اس لیے کہ جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کی در دنیا کے انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے بس تو آپ آج کی اس اجتماع کے اندر قرآن کے اس قانون کو سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیر دل سے نکل جائے باطل کا در دل سے نکل جائے تو آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے طبیعت کے غلام بندے کی بجائے قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن جائیں انشاءاللہ العظیم اللہ ہمارے دل سے ڈر کو نکال دے گا خوف کو نکال دے گا وحشت کو نکال دے گا اللہ رب العزت جلل جلالہ امامِ عالی مقام علاجدہی و علیہ السلام کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نصیف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا جذب نصیف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں